السلام علیکم ضرور دیکھے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نیک لوگ بھی پاکستانی اٹمی پروگرام کے کتنی حفاظت کرتے ہیں دوستو یہ اسی کی دہائی کا درمیان عرصہ تھا انڈین گجرات کے جمان گرڈ ائر فیل پر اسرائیلی جہازوں کا ایک سکواڈرن پاکستان کے کاہوٹا اٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کے لئے بلکل تیار تھا انہوں نے پاکستان کا ایک بڑا مسافر بردار جہاز گرانے کا ارادہ کیا تھا جسوب سویر بہرہن کی اوپر سے پرواز کرتا ہوا اسلام آباد جانے والا تھا ان کا پلان تھا کہ وہ ایک گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان میں داہل ہوں گے تاکہ پاکستانی ریڈارز کو دھوکہ دیا جا سکے اور ریڈار اپریٹس یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی ایک ہی بڑا مسافر بردار جہاز ہے پھر وہ کہوٹا پر بمباری کر کے اس کو تباہ کر دیں گے اور وہوں سے سیدھے جمعہ کشمیر جا کر ریف ویلنگ کریں گے اور نکل جائیں گے کہا جاتا ہے کہ اس حملی کی اطلاع جنرل زیاوالحق کو تبلیغی امیر حاجی عبدالوحاد صاحب نے دی اس نے جنرل زیاوالحق کو حبردار کیا کہ پاکستان کے حلاف بڑا فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے آپ کچھ کر لو تو فوراں آئی سائی نے اپنی باگ دوڑ تیز کر دی اور بالاہر حملے سے صرف چند گھنٹے پہلے حملے اور سازش کا سراغ لگا لیا گیا انہی حملہ صبح چار بجے ہونا تا اور جنرل زیاوالحق کو رات بارہ بجے اطلاع دی گئی جنرل زیاوالحق نے ساری صورتحال کا تیزے سے جائزہ لیا اور فوری فیصلہ کیا کہ حملے کو روکا نہیں جائے گا بلکہ نکام بنایا جائے گا تاکہ پاکستان کو جوابی حملے کا جواز مین سکے اور فوراں ہی ایک برپور جوابی حملے کا پلان بنایا گیا پاکستانی ائر فورس کی تین دستے تشکیل دی گئے پہلے کے ذمہ یہ کام تاکہ وہ اسرائیلی جہازوں کے حملے کو نکام بنائے اور ان کو مار گرائے اس معاملے میں اسرائیل کے خلاف پاکستان کا ریکارڈ سو فیصد ہے دوسرے دستے کو منبئی پرومیپ میں موجود انڈیا کی بابا نوکلئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا تاست دیا گیا جبکہ تیسرے دستے کو نیجو ڈیزرٹ میں موجود اسرائیل کی ڈیمونہ نوکلئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا تاست دیا گیا لیکن اسرائیل پر حملے میں مسئلہ یہ تھا پاکستانی جہاز وہاں ری فیورنگ نہ کر پاتے اور ان کا گرنا لازمی تھا یعنی واپس ہی نہیں تھی اور یہ ایک بھیدائی مشن تھا اس کے لئے چھار جوانوں کی ضرورت تھی جب ائر فورس کی جوانوں سے پوچھا گیا تو دس تیار ہو گئے اور ان میں چھار کا انتحاب کرنے کے لئے قرآن ڈالنا پڑا ہر جوان یہ عزاز حاصل کرنے کے لئے بچین تھا کہا جاتا ہے کہ جنرل زیاء الحق کی عزم حمد قوت فیصلہ اور جنگی حکمت عملیوں سے خوفزدہ انڈین جنرلز نے اس حملی کی حق میں نہ تھے اور اس کو ہتکشی قرار دے رہے تھے ان کو قائل کرنے میں اسرائیل اور اندرہ گاندی سے بہت محنت کی تھی جنرل زیاء اور پاکستانی ائر فورس سے دس حملے کے منتظر تھے وہ اس کو علم اسلام کے دو بڑے دشمنوں کو ان کی قیتمی قوت سے محروم کرنے کا ایک سنہری موقع سمجھ رہے تھے امریکی سٹیلائٹ نے پاکستانی جہازوں کی غیر معمولی نقل و حرکت کو نوٹ کیا اور فوراں اسرائیل اور انڈیا کو اگاہ کیا اور انہوں نے نہایت بندے انداز میں اپنے مشن سے پسپائی احتیار کر لی اس کو چھپایا بھی نہ جا سکا رتیجے میں پوری دنیا میں دونوں کی سبکی ہوئی تب پاکستان نے اسرائیل کو حبردار کیا کہ نہ پاکستان عراق ہے اور نہیں پاکستانی فوج عراقی فوج ہے ایندہ ایسی کسی بھی مہمجوئی کو اسرائیل کیلئے ایک بیان خواب میں تبدیل کر دیا جائے گا دوستو اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیوに دی کوئی منزی ہیں موسیقی